مرکم ناظرین امید ہے جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل کرم صدقے میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پجتن پاک کے ساتھ تریزنے ہوں گے اور اکیس رجب ہے باعث رجب المرجت کی شب ہے ہر گھر میں نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کا اتمام ہو رہا ہے سب کو بہت بہت مبارک ہو بڑے دل سے بڑے خلوط سے بڑے محبت سے اس نظر نیاد اور کڑوں کا اتمام کرتے ہیں اور کیوں نہ کریں کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ سیرت ہے مومنین کی نفیس فیرنیل عزیز حلوے اور امدہ روٹیوں سے جو ہے وہ زیافت کرنا محمد داری کرنا یہ امام کے اخلاق میں سے اور ان کی سیرت میں سے یہ کہ لامہ باکر مجلسی نے لکھا ہے امام جعفر صادق کی روایت بیان کرتے ہوئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اکثر جو ہے امدہ روٹیوں اور نفیس فیرنیوں اور لذیذ حلوے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ جب خدا ہمارے لیے فراغی کرتا ہے تو ہم بھی فراغ دلی سے لوگوں کو کھلاتے ہیں اور جس وقت کم ہوئی اثر آتا ہے اس وقت ہم بھی کفایت برتے ہیں تو کونڈے کرنا نظر کرنا نیاز کرنا امام کی سیرتوں میں سے ایک سیرت ہے اور سب کو بہت زیادہ مبارک بات نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہے زاکرہ اہلہ بیت سہیدہ زہرہ زیادیس اے با جو اس میں آزم لے کر ہر سال ہمارے ساتھ ہر ویک آتی ہیں دو تین ویک بعد پرگرام ہوتا ہے اس کی بڑی معذرت میں بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہوں کہ ساری دنیا میں جو ہے وہ اپنی نویت کا ایک ہی پرگرام ہے اس میں آزم اور الحمدللہ ہم سب فخر محسوس کرتے ہیں زہرہ باجی پر وردگار علم نے ان کو علم دیا ہے اور ان کو چھنا ہے کہ دنیا میں اس کے نام جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں اور میں خوش آمدید کہتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں اسلام علیکم زہرہ باجیویٹ والیکم اسلام ورحمت اللہ برکاتہو آپ کو بھی آج شب مولا کی باعث رجب کی شب مبارک ہو کہ صبح کی کل کی صبح زیافت کا دن ہے دسر خان امام جعفر صادق برکت کے لیے اور آپس میں مومنین کی ملاقات کے لیے ایک ایسا موقع ہمیں میسر آتا ہے کہ جس میں مولا کے نام کی پر ہم نظر و نیاز کرتے ہیں اور مومنین کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور جہاں جہاں پر یہ زیافت کی جاتی ہے خدا کریم اگلے برس تک اس گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے بہت مبارک ہو سب کو اور جہاں جہاں یہ زیافت ہو وہ سب ہم سب کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ زارہ باجی اور واپس آتے ہیں اس میں آزم کی طرف پچھلے نام کچھ رہ گئے تھے اور ظاہر ہے مجھے ٹیکس بھی آتے ہیں جب ہم یہ پرگرام کرتے ہیں وہ نام بھی شامل کرتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں لوگ انتظار کرتے ہیں اس میں آزم کا بار بار پوچھتے ہیں کب آنے اور ہوگا کب آئے گا ہمارا نام پتا کر دیجئے ہمیں بتا دیجئے تو ناموں سے آغاز کرتے ہیں پہلا نام ہے سید امتیاز علی شاہ والدہ کا نام زرینہ خانم سید امتیاز علی شاہ والدہ کا نام ہے زرینہ خانم پھلکل ناظرین ہم سوشل میڈیا پہ بھی لائف ہو گئے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی لائف ہو گئے ہیں آپ جہاں بھی آپ لکھ سکتے ہیں نام آپ وہاں جو ہے وہ لکھ کر دے سکتے ہیں اور جتنے نام رہ گئے تھے جو میرے پاس ایک ویسٹ آئی بھی ہے میں ضرور وہ بھی پوری کروں گی اور بہت خوبصورت بات مہمانوں کو بلانا ہے اس کا اپنی ہی الگ سواب ہے اس کی اپنی ہی الگ ایک حیثیت ہے ایک اوقت ہے اور گو کہ آج گلہ اتنا ساتھ نہیں دیرا لیکن کوشش کروں گی کہ بلکل ساتھ دوں اور کنڈے جب آتے ہیں اس کی خوشی اور ہوتی ہے اور ماشاء اللہ لوگ اپنے گھروں میں احتمام کرتے ہیں اور میرا عقیدہ ہے ماننا ہے کہ جس چیز سے بھی امام جعفر سادق علیہ السلام کا نام منصوب ہو جائے اس میں برکت نہ ہو اس میں موجزہ نہ ہو وہ impossible ہے وہ ممکن نہیں ہے ہمارے اماموں کا موجزہ یہی ہے کہ ہم صرف دل سے جو عزمہ جیج ہے امتیاد علی شاہ کے نام کے پر اچھا چھا چھایئے جس کنیکشن ہوری ہے امتیاد علی شاہ کے نام کے پر جو اللہ سبحانідہ تعالی کے اسمیں место ہیں یا فتح ہو یا حسیب ہو یا فتح ہو یا حسیب ہو یہ اللہ سبحانہ تعالی کے اس میںnetesنا ہے کہ جو امتیاد علی شاہ کے نام کے پر نکلتے ہیں دن ان کا منڈے کا دن ہے سووار کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ تین تصویعہ یا فتح ہو یا حسیبوں کی ضرور پڑھا کریں اور پھر روزانہ ہر واجب نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ ایک تصویع یا فتح ہو یا حسیبوں کی پڑھیں پتھر اگر کوئی پہننا چاہتے ہیں حقیق پہن سکتے ہیں پل پہن سکتے ہیں سفائر پہن سکتے ہیں حقیق پل سفائر یہ تینوں پتھر ان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے صدقہ ان کا بڑا نکلتا ہے کم از کم ڈیلی بیسیس پر اتنا صدقہ ضرور نکال دیں کہ کسی غریب کا کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ کنیکشن کے اندر پرابلم ہے میری آواز آپ تک آپ کی آواز بہت اچھی جا رہی ہے بہت بہترین جا رہی ہے کوئی اٹک نہیں رہی ہے بس ذرا سا اگر تصویر رکھ جاتی ہے لیکن آواز کنٹینی ہوا ہے تو آپ بلکل پرگرام کو کنٹینی رکھیں ایسے ہی جہاں اٹکے گی میں آپ کو کال کر رکھوں یہ فتح آؤ جہاں تھی بھی جی لکھ لیا میں بہت شکریہ یہ فتح آؤ جی اگلا نام ہمارے پاس ہے کوئی اور نام جی بلکل اگلا نام ہمارے پاس ہے اختر علی اور والدہ کا نام ہے طیبہ فاطمہ اختر علی اور والدہ کا نام ہے طیبہ فاطمہ بلکل ناظرین ہم آپ کے پاس آگئے ہیں آپ نے نوٹ کر لیا اختر علی طیبہ فاطمہ بلکل ناظرین اس میں آزم لے کے آپ کے پاس طیبہ فاطمہ جی 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 بلکل ناظرین اس میں آزم لے کے آپ کے پاس آئے ہیں اور ضرور آپ اپنا اس میں آزم نکالیں اور اس سے بڑھ کر اور اس سے خوبصورت بات کیا ہوگی کہ ہم اپنے رب کو اس کے خوبصورت ناموں سے اسے پکاریں اسے فریاد کریں اسے گرگر کے گرا کر دعا کریں اور ہر شخص کو جیسے اپنا نام بہت پسند ہوتا ہے ہر ایک فطرت ہے یہ نیچر کہہ لیں آپ کہ سب کو اپنا نام بہت پسند ہوتا ہے تو بہترین میں سمجھتی ہوں بڑے بڑے عمل پوچھتے ہیں ساری چیزیں پوچھتے ہیں میں اس وقت سمجھتی ہوں کہ یہ بہترین ایک عمل کہہ لیں یا بہترین ایک لنک کہہ لیں پروردگار عالم کا کہ اس سے اس کو نام کو پکارا جائے تقرار کی جائے دعا کی جائے فریاد کی جائے چاہے آپ کے شادی کا مسئلہ ہے چاہے آپ کے رسک کا مسئلہ ہے چاہے کوئی جادو کا مسئلہ ہے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ آپ کے مسئلے ہیں آپ اپنے نام کے اس میں آزم نکالیے اور اس کو اول زہرہ بھاجی بتاتی ہیں کہ آپ کیسے اور کتنی دفعہ کرنا ہے صدقہ بھی بتاتی ہیں صدقہ ردے بلا ہے اور موت کو جو ٹال دے وہ ہے صدقہ تو آپ آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں امیل ایرا تھینکیو سو مچ آپ کے سارے نام میرے پاس آگئے میں نے نوٹ کر لیا ہے بلکل اور جو جو جہاں جہاں اس وقت دیکھ رہا ہے پلیز آپ سے ریکوائسٹ ہے کہ اس کو شیر بھی کیجئے گا کیا پتا کس کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے ہمیں نہیں بتا ہوتا کب کس ذریعے سے ہماری دعا قبول ہو جائے کبھی ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں کیا پتا وہ رب آپ کی دعا اس لیے ہی آہ کبول کرنے کے انتظار میں ہو کہ آپ اس میں عظم سے اس کو پکاریں اس کے نام سے اس کو پکاریں جی جائے ہمی کی معافی کے نام کے پر جو اللہ سبانہ تعالیٰ کے اس میں سے نکلتے ہیں یا علیمو یا سمیو یا علیمو تو یہ اللہ سبانہ تعالیٰ کے اس میں اس نہ ہے سوار کا دن ان کا دن سوار کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ دو تصویہ یا علیمو یا سمیو کی ضرور پڑھیں اور پھر روزانہ ہر واجب نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ ایک تصویہ یا علیمو یا سمیو کی پڑھا کریں پتھر اگر کوئی پہنا چاہتے ہیں پل سفائر پتھر عقیق یہ تینوں پتھر ان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے صدقہ ان کا بڑا نکلتا ہے کم از کم ڈیلی بیسیز پر اتنا صدقہ کا ذکال دیا کریں کہ کسی غریب کا کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیں کس رتے صدقہ رتے بلا ہوا کرتا ہے کچھ مشکلات پریشانیاں آن این آف زندگی میں آ سکتی ہے لیکن یاد رکھیں اول وقت کے نماز پڑھیں جائے خدا میں صدقہ کریں تعالیٰ کے ان اصلا کو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم زندگی کے اندر آسانیاں کو پیدا کرے گا اللہ ہی آمین اللہ ہی آمین اگلا نام ہمارے پاس ہے کامران حسین کامران حسین اور والدہ کا نام ہے فحمیدہ شاہین کامران حسین والدہ کا نام ہے فحمیدہ شاہین آپ ہمارے ساتھ ہیں زہر آباجی آپ ہمارے ساتھ ہیں میرا خیال ہے ہنگ ہو گیا دیکھتے ہیں جو ریکنیکٹ کرتی ہوں جی آپ ہمارے ساتھ ہیں زہر آباجی میں پھر کال کر لیتی ہوں ادھر واتس اپ پہ تاکہ ہمارا کام ہو جائے ان کی تصویر لگی ہوئی ہے بلکل ناظرین ویدر سب جگہ آپ کو پتہ ہی اگل کہ میں خراب ہی چل رہا ہے اور بارش میں ہو رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے میں کال کر رہی ہوں زہر آباجی آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے جی کامران حسین کامران حسین والدہ کا نام ہے فحمیدہ شاہین کامران حسین والدہ کا نام ہے فحمیدہ شاہین شاہین جی ٹھیک ہے امی لیلہ حسین جو آپ نے سارے نام بتائیں ان سب کی والدہ کا ایک ہی نام ہے ساجدہ آغا پلیز مجھے یہ کنفرمیشن دے دیں کیونکہ آپ صرف نام نام لکھ رہی ہیں والدہ کا ایک ہی نام اوپر لکھا ہے آپ نے پلیز مجھے کنفرمیشن دے دیں کہ جتنے بھی عام نام دے رہی ہیں ان سب کی والدہ کا نام ساجدہ آگئی ہے تو میرے لئے ذرا سانی ہو جائے گی جی امی لیلہ حسین مجھے والدہ کا نام بتا دیں سب کا ایک ہی ہے بلکل ناظرین نام آپ دیکھتے رہے پوری کوشش ہے کہ یہاں پر جتے بھی نام آ رہا ہے میں نکال دوں جی عزمہ کامران حسین کے نام کے پر جو اللہ تعالیٰ کی اسمیں اسنا ہے یا کریمو یا مؤینو یا کریمو یا مؤینو مؤینو اللہ تعالیٰ کی اسمیں اسنا ہے سہچو ڈے کا دن ان کا دن ہے ہفتے کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر دروت کے ساتھ تین تصمیحاں یا کریمو یا مؤینو کی ضرور پڑھیں اور پھر روزانہ ہر واجب نماز کے بعد اول آخر دروت کے ساتھ ایک تصمیح یا کریمو یا مؤینو کی پڑھا کریں پتھر اگر کوئی پہن چاہتی ہیں پہنا چاہتے عقیق پہن سکتے ہیں صفائر پہن سکتے ہیں یہ دونوں پتھر ان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے صدقہ ان کا بڑا نکلتا ہے ڈیلی بیسز پر اتنا صدقہ ضرور نکالیں کہ کسی غریب کا کسی بھوکے کا پیٹ بھرنے کسرت صدقہ رد بلا ہوا کرتا ہے جتنی زیادہ صدقہ نکالیں گے اور جتنی زیادہ اول وقت کے پر نمازوں کو ادا کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائیں گے یاد رکھیں زبان اس نے اپنے ذکر کے لیے دل نعمتوں کے شکر کے لیے اور وجود اطاعت اور بندگی کے لیے اگر ان تمام امور پر کوئی انسان عمل کرتا ہے تو دنیا بھی اس کے لیے ہے اور آخرت بھی اس کے لیے ہے بہت شکریہ اتنا اگر اگر کوئی اور نام موجود ہے تو آپ مجھے دے سکتی ہے بلکل امور پاس نام موجود ہے اگلی نام ہے نظر ابباس نظر ابباس اور والدہ کا نام ہے دورے شہوار رزوی نظر ابباس اور والدہ کا نام ہے دورے شہوار رزوی اچھا شہباز علی راجپور میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے قریبیس نام بتائیں آپ مجھے نام اپنا بتا دیں تو میں نے شروع میں بتائیں ہیں تو میں بتا دوں گی کہ ہم نے بتا دیں یا نہیں بتا دیں تو شہباز علی بلکہ آپ کی والدہ کا نام ہے شہباز علی اور روزی نا آپ کی والدہ کا نام ہے تو وہ ابھی آئے گا نیکسٹ ہمارے پاس اسی کا نمبر ہے تو آپ دیکھتے رہیے ٹھیک ہے بلکل ناظرین جو پچھلے نام ہے میں نے اسی سے آغاز کیا ہے آپ بے فکر ہیں میرے پاس ہر نام لکھا ہوتا ہے جو آپ کمنٹ میں دیتے ہیں تو جیسے جیسے نام کا باری آئے گی میں ویسے ویسے نکالتی رہوں گے انشاءاللہ میک شور اگر آپ نام لکھ رہے ہیں تو پلیس والدہ کا نام بہت ضروری ہے وہ نام آپ کا جو حقیقت کے وقت آپ کا رکھا گیا تھا وہ نام ضرور دیجئے پلیس تاکہ آرام سے نکال باکھا والدہ کہ میں نام نہیں نکل باتا ہوں گی دارہ باجی سے تو کوشش کریں نظر عباس کے نام کے جو اللہ تعالیٰ کی اس میں سے ہیں یا نورو یا سمدو یا نورو یا سمدو یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں سے ہیں کہ جو نظر عباس کے نام پر ہیں جمعہ رات کا دن ان کا دن ہے جمعہ رات کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ تین تسبیح یا نورو یا سمدو کی ضرور پڑھیں اور پھر روزانہ ہر واجب نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ ایک تسبیح یا نورو یا سمدو کی پڑھا کریں پتھر اگر کوئی پہنا چاہتے ہیں پل اوپل فیروزہ اکیق پل اوپل فیروزہ اکیق یہ چاروں پتھر ان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے صدقہ ان کا زمین کے جانوروں کی خوراک نکلتا ہے کچھ نہ کچھ زمین کے جانوروں کو ڈال دیا کریں اور نظر عباس آپ سے گزارش ہے کبھی کھانے کے معاملے میں نازیبہ الفاظ نہ بولیں جیسے اکثر لوگ بول دیتے ہیں بھی کھانا بہت خراب تھا اچھا نہیں تھا یا کبھی ایسا تو یہ پھینک دو کھانے کو پھینک دو اس طریقے کے جملوں سے اشتناب کریں اگر آپ ایسی بات کرتے ہوں گے تو پھر آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مشکل ہوں گی ہمیشہ جب آئے تو شکر کر کے کھانا تناول کریں بچ جائے تو نیت یہ کریں کہ اس کھانے کو بڑھا دو یہ ڈال دو زمین کے جانوروں کو ایک نیت ہوتی ہے اور اس کے بعد کام کی نویت بدل جاتی ہے بہت شکریہ ازمہ اگر کوئی اور نام موجود ہے تو آپ دے سکتے ہیں اور ایک اور یہ نظر عباس کا بتا دو کہ کوشش اور مسلسل کوشش اور کبھی خدا کریم کی ذات سے مایوس نہیں ہونا اور کسی کام کو کرنے میں آر نہیں کرنا اس کریش سے اپنے کام کو زندگی سے شروع کریں گے اللہ کریم اسی میں برکت فرمائیں گے بہت شکریہ اپنے جی نیکسٹ نام بتایا آپ کو جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے شہباز علی شہباز علی اور والدہ کا نام ہے روزینہ شہباز علی اور والدہ کا نام ہے روزینہ امیلی اللہ حسین ہمارے پاس ایک ہی نام میں آپ کا نکاح سکوں گی امیلی اللہ حسین اور ساجدہ آغا جس میں مدر کا نام موجود ہے تو مدر کے نام کے بغیر we can't help anybody آپ نام لکھیں تو مدر کا نام ضرور لکھیں باسدلی آپ کا نام آ گیا ہے اب اپنی باری کا انتظار کریں بار بار میسج نہ کریں جب آپ کا نمبر آئے گا تب ہی جو ہے وہ ہم اس میں آزم نکالیں گے بلکل ناظرین آپ جہاں سے بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں اور جو اس میں آزم نکالنا چاہتے ہیں ضرور نکالیں ہر مشکل پریشانی کے ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ گو کہ اس میں آزم کا ایک طرح سے حدیہ نہیں ہے ڈونیشن آپ کہہ لیں اللہ بیٹ ٹی وی کو کہ ٹوئنٹی پاؤنڈ ہے اور نیچے اکاؤنٹ ڈیٹیلز آ رہی ہیں آپ جس ملک میں بھی ہیں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں ٹوئنٹی پاؤنڈ چار آزار مشکل سے بنیں گے پاکستانی تو آپ کو ضرور ڈونیٹ کریں اللہ بیٹ ٹی وی کو جو ٹرانسنیشن آپ دیکھتے ہیں صبح سے رات تک ذکر ہے اللہ بیٹ ماشاءاللہ بہت نولیجبل پروگرام ہوتے بہت زیادہ خود میں بھی ہر پروگرام سے بہت کچھ سیکھتی ہوں علم حاصل کرتی ہوں تو جو بھی اس میں حصہ ڈالے گا تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا جی زیادہ منڈے کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ دو تصویح یا رافیوں یا دلیلوں کی ضرور پڑھیں اور پھر روزانہ ہر واجب نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ ایک تصویح یا رافیوں یا دلیلوں کی پتھر اگر کوئی پہنا چاہتے پر صفائر عقیق یہ تینوں پتھر ان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے صدقہ ان کا پانی کے جان دوروں کے خوراک نکلتا ہے کچھ نہ کچھ پانی کے جانوروں کو ڈال دیا کریں شہباز آپ کو کامیاب لوگوں میں سے ہونا چاہیے اور اگر کچھ مشکلات اور پریشانیاں ہیں تو یاد رکھئے کہ آپ کچھ ایسی مسٹیک کر رہے ہیں کہ مستقل مزاجی کے ساتھ کاموں کو نہیں کر رہے ہیں کسی بھی کام کو کریں یکسوئی کے ساتھ کریں لگن کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے ہر اس معاملے کو جس میں آپ دل جلیل کے ساتھ کام کریں گے اس میں آپ کو ترقی اور کامرانی عطا فرمائیں گی بہت شکریہ اس میں کوئی اور نام دے گی جی جی اگر نام ہے امی لیلہ حسین اور والدہ کا نام ہے ستاجدہ آغا اچھا میں پروڈیسر سے جاہوں گی کہ ذرا کال چیک کر لیں میرے پاس کال آنے کے بجائے وائس میسیجز آ رہے ہیں تو میرے پاس کال نہیں آ رہی ذرا ایک بار چیک کر لیں کال کے بجائے میرے کال ایک تو کٹ رہی ہے اور وائس میسیج آ رہا ہے تو بالکل ناظرین لائف کال نمبر بھی لگا دیا گیا ہے آپ لوگ لائف کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور جو لوگ جنہوں نے مجھے وارڈ سپ پہ میسیجز کیے ہیں تو اگر وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں پرگرام میں ضرور کیجئے کیونکہ اتنے پرانے آپ کے میسیجز ہیں اور ہزاروں میسیج ہو گئے ہوں گے وہ تو ضرور آپ میسیج کیجئے نظر ابباد صاحب آپ کا نام نکال دیا گیا ہے آپ چیک کر لیجئے دورے شہوار ازوی آپ کی والدہ کا نام تھا ہم نے بلکل ابھی نکالا ہے یا نورو یا سمدو آپ کا جو ہے وہ اس میں آزم ہے اور اگر پروگرام میس ہو جائے تو آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے آپ سب جگہ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں تو ضرور آپ دیکھئے کہ اگر کوئی نام یا رہ جائے اور اب بھی کہتا کلامی کی معافی امی لیلہ حسین کے نام کے اوپر جو اللہ سبانتالہ کے اس میں اس نہ ہیں یا لطیفو یا قویو یا لطیفو یا قویو یہ اللہ سبانتالہ کے اس میں اس نہ ہیں سوار کا دن منڈے کا دن ان کا دن ہے منڈے کے دن صبح کی نماز کے بعد اول اول آخر دروت کے ساتھ دو تسبیح یا لطیفو یا قویو کی ضرور پڑھیں اور پھر روزانہ ہر واجب نماز کے بعد اول آخر دروت کے ساتھ ایک تسبیح یا لطیفو یا قویو کی پتر اگر کوئی پہننا چاہتی ہے پل صفائر عقیق یا تینوں پتر ان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے صدقہ ان کا بڑا نکلتا ہے امی لیلہ کم از کم ڈیلی بے سکتے ہیں اس پر اتنا صدقہ ضرور نکالے کہ کسی غریب کا کسی بھوکے کا پیٹ بھر دے کسرت صدقہ رد بلابہ کرتا ہے کچھ رکاوٹ مشکلات آن این آف زندگی میں ہو سکتی ہیں واجبات الہیہ کا جتنا افعال رکھیں گی اتنی ہی مشکلیں آپ کی زندگی سے کم ہوں گی بہت شکریہ اور اول وقت کے پر نماز کو ادا کیجئے اور جو لوگ اللہ کریم کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں اول وقت پر حاضر ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالی بھی ان کی مشکلیں اور پریشانیاں بروقت انہیں حل کرتا ہے بہت شکریہ اگر کوئی نام مجھے دے سکتی ہے جی جی بلکل اگلے نام ہمارے پاس ہے تاہیرہ تاہیرہ اور والدہ کا نام ہے شیری تاہیرہ اور والدہ کا نام ہے شیری تاہیرہ روس تاہیرہ امیل اللہ آپ نے جتنے بھی باقی نام لکھیں اس میں والدہ کا نام نہیں لکھا تو میں اس کے لئے نام ان کے نہیں نکلواس دکھا سکتی یا تو ان سب کی والدہ کا نام ساجدہ ہی میں آپ سے بار بار پوچھیں تو پریز کا انفرمیشن دے دیں جو اور ہی آپ اپنے نام کا پریز انتظار کریں اور وارس اپ نمبر سوری دیٹس ویری پرسنل ہم وارس اپ نمبر شیئر نہیں کر سکتے آپ ادھر ہی لکھتے ہیں جو آپ نے لکھنا ہے بلکر ناظرین میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی تھی کہ اس میں آدم جو ہے ہدیہ اس کا 20 پاؤنڈ ہے جس کنٹری میں بھی آپ ہیں جہاں در سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ ضرور اکاؤنٹ ڈیٹیلز نیچے آ رہی ہیں میں جمع کر دیجئے گا اور علیہ آپ اپنے نام کا انتظار کریں آپ سے پہلے بھی بہت سارے نام ہیں جیسے آپ کی باری آئے گی آپ کا نام بھی ہم نکال دیں گے بے فکر رہے ہیں تو سائرہ کے نام کے پر جو اللہ تعالیٰ کے اس میں اس نے ہے یا ہیو یا رب ادھر میں بھی کر سکتے ہیں یا ربے یا ہیو یا ربے ہیو یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں اس نے ہے اور اتوار کا دن سنڈے کا دن ان کا دن ہے سنڈے کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ یا ربے یا ہیو یا پھر یا ہیو یا رب کی ضرور پڑھیں اور پھر روزانہ ہر واجد نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ ایک تصویح یا ربے یا ہیو کی پڑھیں پتر اگر کوئی پہنا چاہتے ہیں اکیق ٹائگر آئے روبی روبی ٹائگر آئے اکیق یہ تینوں پر ان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے صدقہ ان کا بڑا نکلتا ہے کم از کم ڈیلی بیسیس پر اتنا صدقہ ضرور نکال دیں کہ کسی غریب کا کسی بھوکے کا اپنے کسرت صدقہ ردے بلا ہوا کرتا ہے ان کی زندگی میں کچھ مشکلات اور رکاوٹیں ہو سکتی ہیں کوشش کیجئے کہ اول وقت کے پر خدا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں کسرت کے ساتھ صدقہ صدقہ کم از کم اتنا ضرور نکالیں کہ ڈیلی بیسیس پر کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیں صبر شکر اور ذکر یہ وہ ہتیار ہیں جنہیں کوئی اختیار کر لیں تو پھر ان کا بیڑا پار ہے بہت شکریہ اپنی اور کوئی اور نہ اگر وہ موجود ہے تو آپ دیں اگر ناموں کا احفاظ ہے باسد باسد احمد باسد احمد والدہ کا نام ہے خالدہ وکار باسد احمد والدہ کا نام ہے خالدہ وکار برکل شہباز علی عباس عائشہ اور جو علی تو آپ ناموں کا انتظار کریں اپنی باری کا انتظار کریں جیسے ہی نمبر آئے گا تو ڈیفنیٹلی آپ کا نام ضرور بتائیں گے نام بھی پتھر بھی جو جو آپ نے کہا ہے وہ ضرور بتائیں گے کولر رکھو میں شامل کر لیتی ہوں اسلام علیکم وآلیکم اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں بسم اللہ ایک نٹ آپ کو اہولڈ پہ رہیں اسٹخارہ ضرور کریں گی زہرہ بچے زہرہ بچے تذویہ آپ کے بس ہاں جی تصویح ہے میرے پاس انہوں نے میرے ہرے اس میں آزم نے استخارہ کیا رہے ہیں شاید لوگ آپ نے استخارہ کرنا کہ اس میں آزم کرنے ہیں استخارہ کرونا ہے نہ نہ استخارہ زہرہ بچے اچھا تو نیت کرنے کیا پہلے آپ نام نکالیں نا پھر میں ان سے نیت کروالوں باکت احمد نہیں استخارہ کے لئے نام تھوڑی چاہیے ہوتے بھائی آپ نیت کریں دیکھیں یہ اس میں آزم ہے آپ نے اس میں آزم نکال لائے کال میں سو گئی ہے دیکھیں استخارہ اور ہوتا ہے اس میں آزم اور ہوتا ہے باست احمد کے نام کے پر جو اللہ تعالیٰ کے اس میں یا کافیو یا وہاو یا کافیو یا وہاو سیچوڑے کا دن ان کا دن ہفتے کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ تین تسبیحان یا کافیو یا وہاو کی ضرور پڑھیں اور پھر روزانہ ہر واجب نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ ایک تسبیح یا کافیو یا وہاو کی پتھر اگر کوئی پہننا چاہتے ہیں حقیق پہن سکتے ہیں صفائر پہن سکتے ہیں دونوں پتھر ان کے لئے اچھے ثابت ہوں گے صدقہ ان کا زمین کے جانوروں کی خوراک نکلتا ہے کچھ نے کچھ زمین کے جانوروں کو نکال دیا کرے اور کبھی رسک خدا کے لئے نازیبہ الفاظ نہ بولیں اکثر لوگ ایسی بات کہہ دیتے ہیں شادی پر جائیں کہیں بھی جائیں جی وہاں کا کھانا تو بالکل بیکار تھا تو ہرگز ہرگز بھی ایسا نہیں کہنا اور کبھی کھانے کو پھیکنے کا نام نہیں لینا ہمیشہ یہ کہہ کر کہ مالی کے تیرے زمین کے جانوروں کے لئے گربتن اللہ ایک نیت ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کام کی نویت بدل جاتی ہے اور ایک بات باسط احمد اپنا کوئی زندگی کا کام کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کرنا جب کبھی کل کام ہو صلاح اور مشورے کے ساتھ اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو حقیقی طور پر آپ کے مخلص دوست ہیں اگر آپ اپنی منمانی کریں گے تو پھر بہت ساری مشکلات آپ تظیر ہیں اور اگر آپ صلاح اور مشورے کے ساتھ کام کریں گے تو بہت ساری مشکلات سے محفوظ رہیں گے تو یاد رکھیے اپنے من کی نہیں ماننی بلکہ اپنے ان افراد کے جو آپ کے حقیقی طور پر آپ کے خیر خواہیں ان سے مشورے کے بعد کام کریں گے تو آپ کے بہت سی آسانی ہوں گی بہت شکریہ بہت سی آسانی ہوں گے اگر نام ہے ہمارے پاس شہباز علی عباس شہباز علی عباس والدہ کا نام ہے زبیدہ خاتون زبیدہ خاتون اچھا سکندر سیوانی اور سوری شہباز علی عباس اچھا آپ لکھیں گے شہباز علی عباس شہباز علی عباس والدہ کا نام ہے زبیدہ خاتون زبیدہ خاتون اچھا جی سکندر سیوانی اور اور ریحان خان جو کمنٹ آپ نے لکھے ہیں کیا یہ آپ اپنی مدر اور اپنی بہنوں کے لیے بھی لکھیں گے جو آپ یہاں لکھ رہے ہیں آپ کو ناموں کے ساتھ سیدہ لکھاوا نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آپ دو سیدہ زادیوں سے بات کر رہے ہیں ضرور نہیں ہے ہر جگہ آ کے جو ہے وہ کمنٹ کر دینا اور اپنی ٹانگڑ آنا دیکھ بھال کے بات کریں دو باپرتہ خاتون کے لیے آپ کمنٹس کچھ لکھ رہے ہیں اور ایڈویں سے گزارے سے پلیس کمنٹ پر نظر رکھیں اور ایسے لوگوں کو فوراں جو ہے وہ بلوگ کریں جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہماری بات اور ہماری آواز بھی سنیں بلکل ناظرین اسم آزم میں جو اتنی دے سے بات کرنا چاری سے ہے دوری رہ جاتی ہے ماشاءاللہ زارہ باجی کو خدا زندہ کی دے پرورتگار اسم آزم نکالتی ہیں مین مقصد ہمارا اسم آزم ہی ہوتا ہے جہاں جہاں تک اسم آزم پہنچے جہاں جہاں تک لوگ ذکر خدا کریں اور کوئی ان کا بیڑا پار ہو تو کہیں نہ کہیں ہم جیسے گناہگاروں کو بھی بکشش کا ذریعہ بن جائیں ہماری زندگیوں میں بھی کوئی نہ کوئی مشکل حل ہوتی ہے نیکی بے شک ہمیشہ کام آتی ہے زندگی میں قبر میں آخرت میں اور یہ بہت بڑا سب کہہ جاریہ ہے جو زارہ باجی اس وقت کر رہی ہیں جی آپ جب فری ہو جائیں تو مجھے بتا رہے جگہ شباب علی عباس کے نام کے پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس وحسنے ہیں یا نورو یا بسیرو یا نورو یا بسیرو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس وحسنے ہیں اور ٹیوزڈے کا دن ان کا دن ہے منگل کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ تین تصمیعہ یا نورو یا بسیرو کی ضرور پڑھیں اور پھر روزانہ ہر واجب نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ ایک تصویع یا نورو یا بسیرو کی ضرور پڑھا کریں پتھر اگر کوئی پہننا چاہتے ہیں اکیق پہن سکتے ہیں روبی پہن سکتے ہیں سفیر پہن سکتے ہیں پال پہن سکتے ہیں یہ چاروں پتھر ان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے صدقہ ان کا بڑا نکلتا ہے کم از کم ڈیلی بیسز پر اتنا صدقہ ضرور نکال دیں کہ کسی بھوکے کا کسی غریب کا پیٹ بھر دیں کسرتِ صدقہ ردے بلا ہوا کرتے ہیں بی بی فاطمہ توزارہ صلی اللہ کی نام کے عدد کے برابر ان کے نام کے عدد ہیں جتنی زیادہ واجباتِ الٰہیہ کا خیال لکھیں گے اتنی ہی ترقی اور کامرانی ان کے قدم چومے گی دو رکعہ دہاجت کی نماز پڑھیں بی بی فاطمہ صلی اللہ کی تشبیح پڑھیں اور خدا کریم کی بارگاہ میں بی بی کے توسل سے دعا کریں گے تو پرودگار ان کی بہت ساری مشکلات کو چشم زدن میں پوری کرے گا اور ایک اور بات کہ جن کے نام کے عدد بی بی فاطمہ توزارہ صلی اللہ کے نام کے عدد کے برابر ہوتا ہے تو خدا کریم ان کی زبان کو مستجابی دعا بنا دیتا ہے جب یہ لوگ کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو خدا کریم ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے ہمیں بھی آپ شہباز علیہ باس اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ سلامت رہے کوئی اور اگر نام موجود ہے اگر نام ہے ہمارے پاس آئیشہ اگر نام ہے ہمارے پاس آئیشہ آئیشہ والدہ کا نام ہے سوریہ بی بی والدہ کا نام ہے سوریہ بی بی ٹھیک ہے جی بلکل ناظرین میں یہی بتا رہی تھی کہ ضرور آپ ٹریشن دیں اور قوز کا کوئی مسئلہ یہ ہے اللہ جانا کیا مسئلہ ہے اسم آزم اور استخارہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اسم آزم وہ آپ کے نام کے جو عدد ہوتے ہیں مثال عزمہ انزو ایمین یہ اس کے جو عداد ہیں اس کو نکال کے بتاتی ہیں کہ پھر ہمیں کیا پڑنا ہے ہماری کیا تذبیع ہے ہمارا صدقہ کیا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے بتاتی ہیں اسم آزم میں اور استخارہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کی آپ نے نیت کر دی ہیں تو ماشاءاللہ میں خود بھی کبھی بہت پھرزہ تھی ہیں تو زہرہ باجی کو کہہ دیتی ہیں کہ استخارہ کر دیں تو تذبیع سے بہترین امام زبانہ والا استخارہ کر دیتی ہیں تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو آپ دوبارہ آپ کو جو بھی پوچھنا ہے آپ دوبارہ آ سکتے ہیں ہاں جی ہمارے پروڈیوسر نے جو ہے وہ ریموف کر دیا ایسے لوگوں کو جن کا کوئی کام نہیں ہے اور میں ہر اپنی یہ جو بہن ہے میری عائشہ جتنے بھی عائل سنت بہن بھائیس فرصہ میں دیکھ رہے ہیں تہدر سے محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ آپ کو ہوش آمدید کہتی ہوں اور ضرور آپ استخارہ اپنا نکلوائی ہے اس میں عظب بھی نکلوائیں کیونکہ اب استخارہ کا میسیج بھی آیا ہے تو میں ایک ضرور استخارہ نکلوا دوں گی اور جب زہرہ باجی نام بتا دیں گی تو اللہ رب العزت کو اس کے نام سے پکارو اپنی مشکلات اپنی پریشانے کے لیے جو ایک سوائی سیٹ چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسمہ اسنہ ہے یا فاتروں یا افو ادر میں بھی کر سکتے ہیں یا افو یا فاتروں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسمہ اسنہ ہے ویڈنس ٹرے کا دن بودھ کا دن ان کا دن ہے بودھ کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر دروت کے ساتھ دو تصمیہ یا افو یا فاتروں کی ضرور پڑھیں اور اس کے بعد روزانہ ہر واجب نماز کے بعد اول آخر دروت کے ساتھ ایک تصمیہ یا فاتروں یا افو کی ضرور پڑھا کریں پتھر اگر کوئی پہنا چاہتے ہیں عقیق پہن سکتے ہیں فیروزہ پہن سکتے ہیں دونوں پتھر ان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے صدقہ آئیشہ آپ کا بڑا نکلتا ہے کم از کم دیلی بیسیس پر اتنا صدقہ ضرور نکال دیں کہ کسی غریب کا کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیں کسرت صدقہ ردے بلا ہوا کرتا ہے جتنی زیادہ واجباتِ الٰہیہ کا خیال رکھیں گی اتنی مشکلات اور پریشانی آپ کی زندگی سے کم ہوں گی کچھ مشکلات زندگی میں اون اناف ہو سکتی ہیں لیکن جتنی زیادہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر رسکار میں اپنے شب و روز کو گزاریں گی اتنے خدا کریم آپ کے لئے آسانی مرمت فرمائیں گی بہت شکریہ ازما اگر کوئی اور کون موجود ہے نام موجود ہے تو آپ دے سکتی ہیں کون پر پاس میرے پاس ہے پہلے میں کون کو شامل کر لیتی ہیں اسلام علیکم علیکم السلام میں یہ جانت چاہتا ہوں کہ یہ رجبالی کا کھلی فو ہے رجبالی نہیں رونگ رونگ نمبر رجبالی کا نہیں ہے نام ہے محمد حسین نام ہے محمد حسین اور والدہ کا نام ہے گل شاہ گل شاہ ترکار یہ لائف پرگرام جا رہا ہے سیدھے سیدھے لائف پرگرام کا نمبر ہے ہو سکتے ہیں رونگ نمبر آپ نے ملا لیے کارلر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم آج کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے بات کر دی ہے زاقرہ مجحفی ساقہت شامل اترک ہے زاقرہ سیدرا زہرہ زیدی ساقہت برادر آپ لائف پر بات کر سکتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ میرا آپ دونوں بہنوں کو بہت مجھے آپ سے ایک پوچھنا تھا کہ بائیس رجب کی جو یہ شب ہے یہ پہلی شب ہے یعنی یہ بائیس رجب کی جو آج شب ہوگی آپ مختصرا ان کو بتا دیں ہماری بہنوں کے لیے بھی اور آپ بہنوں کے لیے بھی تو میں منتظر رہوں گا اگر آپ اس میں کچھ ہمیں عمال شب بتا دیں آج چلنجی شکریہ آپ کا بہت بہت قول کرنے کا اس میں چلنجی جزاک اللہ بہت شکریہ عظمہ محمد حسین کے نام کے پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس میں اس نے ہے یحیو یارب یحیو یارب سنڈے کا دن اتوار کا دن ان کا دن ہے اتوار کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ چار تسبیح یحیو یاربے کی پڑھیں اور پھر ہر واجب نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ ایک تسبیح یحیو یاربے کی پڑھا کریں پتھر اگر کوئی پہنا چاہتے ہیں عقیق پہن سکتے ہیں روبی پہن سکتے ہیں ٹیگر آئے پہن سکتے ہیں عقیق روبی ٹیگر آئے یہ چاروں پتھر سوری یہ تینوں پتھر ان کے لئے اچھے ثابت ہوں گے صدقہ ان کا بڑا نکلتا ہے کم از کم ڈیلی بیسیس پر اتنا صدقہ ضرور نکال دیں کہ کسی غریب کا پیٹ بھر دیں اور محمد حسین یاد رکھئے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا آپ کامیاب لوگوں میں سے ہیں جتنی زیادہ اپنے کاموں کو سیغے راز میں رکھ کر کریں گے اتنی ترقی اور کمرانی آپ کے قدم چومے گی اور اگر لوگوں سے شیئر کریں گے تو کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچیں گے ہر ایک سے اچھے طریقے سے ملیں لیکن یاد رکھیں ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا بہت شکریہ آپ کی اگرہ نام ہے فرزانہ اور والدہ کا نام ہے زینب اگرہ نام ہے فرزانہ اور والدہ کا نام ہے زینب اچھا میرے بھائی نے بائیس جب کے عامال پوچھے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب کی بائیسویں شب میں یعنی آج کی رات آٹھ رکت نماز عدا کرے دو دو کر کے اور جس کی ہر رکت میں ایک بار سورہ حمد پڑھنی ہے آپ نے اور اس کے بعد سات مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کردی اور جب نماز مکمل کردی تو دس مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر دس مرتبہ استخفار کریں میں ایک بار پھر ریپیٹ کردیتی ہوں کہ جو شخص ماہ رجب کی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب کی بائیسویں شب یعنی آٹھ رکت نماز ادا کرے دو دو رکت کر کے اور ہر رکت میں ایک بار سورہ حمد پڑھنی ہے اور اس کے بعد دوسری رکت میں سات مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کرنی ہے جب نماز مکمل کرنے تو دس مرتبہ رحمت اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور دس مرتبہ استخفار کریں تو اس پیل کے نتیجے میں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا اور اس کی موت حالت اسلام میں ہوگی اور اسے ستر انبیاء کا عجر دیا جائے گا مجھے امید ہے آپ نے نوٹ کر دی ہوگا عمل زیرہ باجی میں آپ کی طرف آتی ہوں بسم اللہ فرزانہ کے نام کے پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسمیں ہیں یا کریمو یا جلیلو یا کریمو یا جلیلو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسمیں ہیں کہ جو فرزانہ کے نام کے پر اتوار کا دن ان کا دن ہے ان سے کہیے گا کہ سندے کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر دروت کے ساتھ دو تصویہ یا کریمو یا جلیلو کی ضرور پڑھیں اور پھر رزانہ ہر واجد نماز کے بعد اول آخر دروت کے ساتھ ایک تصویہ یا کریمو یا جلیلو کی پتھر اگر کوئی پہننا چاہتی ہیں عقیق پہن سکتی ہیں ٹائگرائے پہن سکتی ہیں رو بھی پہن سکتی ہیں یہ تینوں پتھر ان کے لئے اچھے ثابت ہوں گے صدقہ ان کا پانی کے جانوروں کی خوراک نکلتا ہے کچھ نہ کچھ پانی کے جانوروں کو ڈال دیا کریں اور ساتھ ہی دوسرا صدقہ بڑے سے مراد یہ ہے کہ ڈیلی بیسیس پر کسی بھوکے کا کسی غریب کا پیٹ پھر دیجئے کسرت صدقہ رد بلا ہوتی اور پھرزانہ آپ یاد رکھئے کہ آپ کامیاب لوگوں میں سے ہیں اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ اپنے معاملات کو لوگوں سے شیئر کرتی ہیں جتنا زیادہ اپنے معاملات کو سیغہ راز میں رکھ کر کریں گی اتنی آپ کی زندگی میں آسانی ہوگی اور جتنا آپ لوگوں سے شیئر کریں گی اتنی آپ کو مشکلات پیش آئیں گی یاد رکھئے ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا ہر کسی کسی سے پہلیے لیکن محتاط رہ کر بہت شکریہ بہت کامیاب لوگوں میں سے آپ ہیں بشرت ہے کہ آپ اس احتیاط کے پر عمل کریں جو میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں بہت شکریہ ازمہ اگر کوئی اور کولر لاسٹ کولی اگر ہے تو بتا دیجئے آخری نام آپ نکلوائے گی آخری نام کامران علی کامران علی اور والدہ کا نام ہے رکھسانہ پروین کامران علی اور والدہ کا نام ہے رکھسانہ پروین کولر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام میں نے اسم آدم کے لئے رکھس کرنی ہے بلکل یہ پروگرام انڈ ہو گیا ہے انشاءاللہ نیکس ویک سیم ٹائم پہ اگر آپ کول کر لیں گی تو بڑا شکریہ آپ کا ہوگا کیونکہ پروگرام بلکل ختم پر یہ لاسٹ نام ہم نے نکلوائے ہے چھیک ہے اگر کار دوں تو میرے بانی ہوگی چلی اچھے نام بتائیے نام بتائیے نام بتائیے پرین پرین میرا میری والدہ کا نام کامران علی ٹھیک ہے سسٹر آپ کا لاسٹ نام ہوگا ٹھیک ہے بلکل ناظرین بڑی معذرت دل سے میرا دل چاہتا ہے جتنے نام آپ لکھ رہے ہیں اور جتنے نام آپ کہہ رہے ہیں ہم سب ہی نکال دیں لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہے محمران علی کے نام کے پر جو اللہ تعالیٰ کے اسمیں اس نے ہے یا علیو یا رکیبو یا علیو یا رکیبو یہ اللہ تعالیٰ کے اسمیں اس نے ہے سیچوڈے کا دن ہفتے کا دن ان کا دن ہے ہفتے کی دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ دو تصویہ یا علیو یا رکیبو کی ضرور پڑھیں اور پھر روزانہ ہر واجب نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ ایک تصویہ یا علیو یا رکیبو کی پتھر اگر کوئی پہنا چاہتے ہیں صفائر پہن سکتے ہیں حقیق پہن سکتے ہیں دونوں پتھر ان کے لئے اچھے ثابت ہوں گے صدقہ ان کا بڑا نکلتا ہے ڈیلی بیسیس پر کم از کم اتنا صدقہ ضرور نکال دیں کہ کسی غریب کا کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیں کسی تصدقہ رد بھلا ہوا کرتا ہے زندگی کا کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کیجئے گا صلح اور مشورے کے ساتھ صاحبیں معاملہ فہم لوگوں کے ساتھ کر کے تاکہ آپ کو زندگی میں آنے والی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑیں اپنی ممانی کریں گے تو مشکلات ہوں گی بہت شکریہ اتنا آخری نام بتا دیں آخر نام بتا دیں پرمین ان کا نام ہے پرمین ان کا نام ہے اور والدہ کا نام ہے کمر اقبال کمر اقبال کمر اقبال جی بڑی معذرت تمام کالرز تھے کہ میں آپ کال پٹ نہیں کر سکوں گی اور برکل بہت زیادہ مجرب یہ رات ہے عمال بھی ہیں اور پھر ہم لوگ امام جب سے سادق علیہ السلام کی جو ہے وہ پجر کے وقت میچی ٹکیائیں پکا کر نظر دلاتے ہیں سب کا اپنا ایمان ہے سب کا اپنا عقیدہ ہے اگر ہمارا یہ دل کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو رسک میں برکت ہوگی تو ضرور ہوگی کیونکہ نام جڑا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب میں بائیس دن روزے رکھے یعنی بائیس دن تک پورے تو اسمان سے منادی دے گا کہ اے اللہ کے ولی تمہیں خدا کی جانب سے یہ اشارہ ہے کہ تم بڑی کرامت پاؤگی امپیہ صدقین شہدہ صالعین کا ساتھ تمہیں ملے گا جو کہ وہ افراد ہیں جن کے خدا نے اپنی نعمتیں نازل کر رکھی اور یہ لوگ کیا خوبصاتی ہوں گے تو وہی بات ہے آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کل کا اور آج کی رات کی نماز بھی ہے بلکہ ناظرین دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے مرنہ اس میں آزم دل چاہتا ہے آپ پوچھتے رہے ہم نکالتے رہے پتہ نہیں کب یہ نیکی کہاں ہم جیسے گناہگاروں کے کام آ جائے آپ کی فریاد خدا سن لے اور آپ کے بہانے ہماری فریاد بھی سن لے بس یہ ایک مفتد ہوتا ہے یا سلامو یا سلامو یا واسیو یا سلامو یا واسیو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسمیں سنے ہیں اور تھسٹے کا دن ان کا دن ہے تھسٹے کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ تین تصمیعہ یا سلامو یا واسیو کی ضرور پڑھیں اور پھر روزانہ ہر واجب نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ ایک تصمیع یا سلامو یا واسیو پرمین آپ کی زندگی میں کچھ مشکلات اور پریشانیہ ہیں صبر شکر ذکر اور صدقہ ان چاروں سے آپ سہارہ لیجئے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لئے سانیہ فرمائیں گے کم از کم صدقہ ڈیلی بیسس پر اتنا ضرور نکالیے کہ کسی غریب کا ربھوکے کا پیٹ بھر دیجئے کسرت صدقہ رد بلاوا کرتا ہے اللہ کریم آپ سب کے لئے آسانیہ فرمائیں بہت شکریہ پتر کوئی پہنا جاتی ہیں پل اوپل فیروزہ اکی کے چاروں پتر آپ کے لئے اچھے ثابت ہوں گے بہت شکریہ ازما آپ کا بھی اور تمام ان افراد کا بھی جو ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل تھے آج کی شب میں دعاوں میں خصوصیت کے ساتھ ایک دوسرے کو یاد رکھئے گا کیونکہ مائے رجب المرجب کی یہ مبارک ساتھ ہیں مبارک لامات ہیں اور خدا کریم کا یہ مہینہ کہ جس میں وہ اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم فرماتا ہے اسی دعا کے ساتھ پروتگار ہمارے ذکر کو ہمارے جو تیری بارگاہ میں جل آت ورمانہ امامی جمانہ حجت خدا کے ظہور میں تاجین ہو اور ہمیں اور ہمارے اولادوں کو پروتگان امام کے سچے اوان امثار میں شامل فرمائے بہت شکریہ خدا بہت شکریہ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے بہت شکریہ زارباہ جی آپ کا کوئی غلطی ہوگی یا بہن بیٹیاں سمجھ کے معاف کر دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ